جی اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے امید کرتا ہوں جتنے بھی دوست حباب میرے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بالکل خیر خریہ سے ہوں گے اور جو نئے دوست حضرات وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسرائب ضرور کریں اور بیل آئیکان کو ضرور تباہیں آپ کے پاس ہر ویڈیو بہا آسانی پہنچتی رہے تو انشاءاللہ آج دوستوں بھائیوں کو پرواز کے مطلق کچھ معلومات بتانے جا رہا ہوں جتنے بھی دوست حضرات میرے اس یوٹیوب چینل سے دلی محبت کرنے والے وہ ویڈیو کو لاس اکھ ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ دوستوں بھائیوں کو جو آج کل پرواز کے دران جو دوستوں بھائیوں کے ساتھ مسئلے پیش آ رہے ہیں انشاءاللہ آج میں اس مسئلے کے اوپر دوستوں بھائیوں کو اگاہ کرنے جا رہا ہوں اور جو دوستوں نے میرے ساتھ کمنٹ میں رابطہ کیا کہ ہمارے کبوتروں میں کچھ یہ مسئلہ آ رہا ہے شام شام تک کی پرواز کر رہے تھے تو جو ارجنٹ دو تین گھینٹے پہ آ گئے ہیں اگر ہم گھر سے ان کو تھوڑا سا دباتے ہیں تو وہ بار بیٹھنا شروع کر دیتے تو کل میں نے کچھ ایک اپنے شگیرت کے پاس گیا ادھر پرندے چھوڑے ہوئے تھے اس نے بھی تو پرندے اچھی پرواز کر رہے تھے تو کل اس نے بھی مجھے بھی یہ بات کی میں نے کہا ہے میں نیچے آن کے دیکھتا ہوں تو میں نے بھی دیکھا پرندے اچھی پرواز کرتے تھے تو وہ بھی جو بار کسی پرندوں پہ دیکھتے ہیں ٹاور کی طرح جاتے ہیں بیٹھنے کی کیونکہ اس مسئلے کو ہم نے جب غور سے دیکھا تو میں نے کہا وہ مسئلہ دوستو بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو دوستو بھائیوں کو بہت اچھی اور پسند آئے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے اسے پر جو میں دوستو بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ دوستو بھائیوں نے ایک کام یہ کرنے ایک چیز کے اوپر ضرور گور کرے آج کل جو سسٹم موسم چار رہا ہے موسم میں اتنا زیادہ مچھر آ چکا ہے کہ کچھ دوست حضرات اس چیز کو فالو کرتے ہیں کچھ دوست حضرات اس چیز کو فالو نہیں کرتے جس بچے کو مچھر کاٹے گا وہ پرندہ بچہ صبح جب اس کو دیکھو گے وہ سر کے اوپر والے بال وہ کھڑے کر کے بیٹھا ہوگا دوسری بات وہ اپنے جسم کے اوپر جتنے اس کے پانک ہوں گے پرندے کے اوپر جتنے بھی پار ہوں گے پانک ہوں گے وہ کھڑے کر کے بیٹھا ہوگا پھل کے بیٹھا ہوگا اپنے آپ کو سبی کو اس نے پھلایا ہوگا تو وہ عام آدمی جو اس کو فالو نہیں کرے گا اس کو کیا مسئلہ ہے یا کیا نہیں اس کو بھائی آپ نے مچھر نے کاتا ہوگا تو اس وجہ سے اس کو بخار ہوگا تو جس بچے کو مچھر نے کات لیا ہو وہ شام شام تک کی پرواز آپ کے گھر میں کات رہا ہو تو بھائی ایک بات ذہن میں رکھ لے وہ آپ کا بچہ دو تین گھنٹے کے اوپر پرواز نہیں کرے گا پرواز چھوڑ دے گا اندر سے وہ انفٹ ہو جائے گا جو فٹ بچہ تھا آپ کے پرواز اچھی کر رہے تھے وہ انفٹ ہو جائے گا وہ پرواز نہیں کریں گے تو آپ دوستو بھائیوں نے ایسے جو آپ کے شام شام تک پرواز کرنے والے پرندے آپ ان کو پانچ یا سات سو کی مچھر دانی آتی ہے ہر چوک میں سڑک میں بیچنے والے بیٹھے ہوتے ہیں آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں تو بھائی آپ ان پرندوں کو ان علامت سے ضرور بچائیں اپنے پرندوں میں اس میں چھوڑیں ویسے چھوڑ دیں یا جوٹ میں ڈال کے چھوڑ دیں تو میں نے ان چیزوں کے اگر جن دوستوں بھائیوں کے پرندے اس طرح مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے شام شم تک کی پرواز کرنے والے دو تین گھنٹے پہ آگئے ہیں اور دوست نیچے سے ان کو دباتے ہیں مارتے ہیں تو وہ بار بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ دوست حضرات پریشانی میں ہیں کہ ہمارے یہ والے پرندے شام شام تک کی پرواز کرنے والے یک دم دو تین گھنٹے پہ کس طرح آگئے تو ان پرندوں کو آپ دوستوں بھائیوں نے سب سے پہلے ایک آپ کے پاس بروفن کا سیرپ ہونا چاہیے اور ایک آپ کے پاس پیناڈول کا سیرپ ہونا چاہیے اور ایک سیرپ آگ کے پاس سیپٹران ڈی ایس ہونا چاہیے تو آپ دوستوں بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے جن دوستوں بھائیوں کے پرندے اس مسئلے میں آ چکے وہ پرواز نہیں کر رہے تو آپ دوستوں بھائیوں نے ان پرندوں کو ایک ایک سیسی تینوں سیرپوں میں سے پیناڈول کا لینا ہے یہ بخار کے لیے ہوتا ہے ایک سیرپ آپ نے بروفن کا لینا ہے یہ پین کلر ہوتا ہے درد کے لیے اور جو سیپٹران ڈی ایس ہے وہ آپ نے لینا ہے مچھر نے جہاں کاتا ہوگا اس کو وہ مینج کرے گا اس کو تکلیف کو کٹرول کر کے وہ زخم کو جلد ٹھیک کرے گا تو آپ دوستوں بھائیوں نے ایک ایک سیسی تین سیرپ جو لیئے آپ نے ان میں سے لے کے سات سیسی ان میں آپ نے سادھا نیم گرم پانی ایڈ کر لینا ہے اور آپ نے اس پرندے کو رات کو استعمال کروانا ہے انشاءاللہ آپ کے وہ پرندے مزید اس طرح دو سے چار دن استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کے وہ پرندے پھر وہ ہی پرواز کرنا شروع کر دیں گے تو جتنے بھی دوست حضرات آئے کل جو موسم چل رہا ہے اس میں مچھر بہت زیادہ پرندوں کو کاٹ رہا ہے تو میرے جتنے بھی دوست حضرات ان چیزوں کے اوپر ضرور گوھر کریں اور جو میں نے دوستوں بھائیوں کو بتایا ہے وہ ضرور استعمال کرے انشاءاللہ آپ کے پرندے پھر اس پرواز میں پڑ جائیں گے جن دوستوں بھائیوں کو آئے کی یہ میری ویڈیو پسند آئے وہ زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیر کریں آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود آفیشل سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ